موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان فاطمہ خان آج ہم موجود ہیں اس وقت دوکٹر عبدالقدیر ایکیو خان ہسپٹل میں دوکٹر عبدالقدیر وہ واحد ہستی ہیں جو ہمارے محسنے پاکستان ہیں تو ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے دوکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے یہ ہسپٹل منصوب ہے تو ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فنان سیکٹری محمد سہیل تو آئے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے نام سے یہ ہسپٹل کیوں منصوب کیا گیا اس کے پیچھے آخر کیا وجہ تھی آپ مجھے اس بارے میں بتائیں کہ یہ ہسپٹل ڈوکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے کیوں منصوب کیا گیا یہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں یہ تقریب دوزار بارہ میں یہ کنٹرول ہم نے سمالا تھا اس جگہ کا تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی ڈسپینسری چلتی تھی بزوے حباب ویلفر سوسیٹی اس کے طے یہ ایک ڈسپینسری تھی یہاں پہ پھر ہمارے ایک دوست ہیں شوکت برک صاحب وہ انہوں نے یہاں کے وزٹ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جگہ اور یہاں پسماندگی بہت زیادہ ہے تو ادھر جو تھے محمد عمین بٹ صاحب جو ہیں جو یہاں کے صاحب کا میئر تھے ڈپٹی میئر لاہور کے یہ جگہ لیز پہ انہوں نے لیئی تھی یہ جگہ انہوں نے لیز پہ لیئی تھی ان کے بعد ان کے جو بیٹے تھے کیسر عمین بٹ صاحب وہ بھی مشہیر وزیراعہ کا رہ چکے ہیں ان کے قبضے میں تھی یہ لیز کی جگہ ہے گورنمنٹ کی ہم نے یہ جگہ پھر لیز خود کروائی اپنے نام پہ ڈاکٹر عبدالقدری صاحب کے نام پہ ڈاکٹر ایکو خان ہسپیلٹ ٹرسٹ کے نام سے لیکن یہ انڈ کی بات ہے شروع میں جب ہم نے اس کا کنٹرول سمالا اس کے بعد ہم نے اتفاق کیا لوگوں کو ادھر لوگوں کو مشاورت کی جو بزوے عباب ویلفر سوسیٹی تھی اس کے جو صدر تھے کیسرمین بٹ صاحب جنرل سیکٹی تھے اپنا اجاز بٹ صاحب ان سے ملے علاقے کے لوگوں سے ملے ان کو بتایا کہ ہم یہاں پہ ایک ہسپیل بنانا چاہتے ہیں بہت بڑا ہسپیل کیونکہ اتنی پسپاندگی ہے اور یہاں پہ بہت ساری عبادیاں ہیں تو ریکوائیڈ بھی تھی لوگوں ظاہر لاہور بہت بڑا شہر ہے تو صحت کی سہولتیں بہت کم ہیں تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا یہ ٹرسٹ کون سے کارنا میں سر انجام دے رہے ہیں ہم نے تقریباً جو ہے اب تک دس لاکھ مریضوں کا علاج کیا ہے دس لاکھ لوگوں کا علاج، غریب لوگوں کا علاج کیا ہے ڈیلیسیس سینٹر ہمارا اس وقت چل رہا ہے ٹھیک ہے اور اس میں بھی ڈیلیسیس کے پیشنٹ کا علاج ہو رہا ہے لیکن دس اکتوبر کو جب ڈاکٹر قدیر صاحب کا انتقال ہوا تو کچھ لوگوں نے اس ہسپیٹل کی اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی اس میں ان کا ایک منشی تھا جس کا نام تھا راجہ ارشد محمود وہ منشی نے کیا کیا کہ ان کی بیٹی جو ڈاکٹر قدیر صاحب کی ہے وہ خود تو باہر ہوتی ہیں تو وہ پاور افتارنی ان کو دے گی راجہ ارشد محمود جو منشی ہے ان کا اس کو پاور افتارنی دے گی اور خود باہر چلے گی جب وہ باہر چلے گی تو اس بندے نے کیا کیا کہ جو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے نام سے ہسپیٹل بن رہا تھا اس کے اوپر ہم نے ٹرس ڈیٹ جو ریجسٹر کروای تھی اس کے اوپر سٹے لے لیا اور ساتھ ہی بینکوں کو مختلی اداروں کو اس کے کونٹ بند کروا دیئے ٹھیک ہے جی اور جو نام جس میں تو حیران ہوں میڈم دینہ کے اوپر جو ان کی بیٹی ہے کہ انہیں کیسے یہ اپنا اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا کہ جو ان کے نام والد صاحب کے نام پہ ہسپیٹل بن رہا تھا اور چل رہا تھا اس کو روک کیوں دیا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جو کونٹ بند کروا دیئے گئے اب اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ وہ ہسپیٹل کا سارا سسٹم خراب ہے بند ہے میڈیسن نہیں ہے اور لیٹیگیشن میں ہے اور میں درخواست کروں گا میڈم دینہ کو کہ وہ جو ہے اپنا اس کو بیٹ کس مسئلے کو حل نکالے اور یہ تو اتفلائی ادارہ ہے یہ کسی کی براست نہیں ہے یہ گورنمنٹ اور پاکستان وقف ہوا ہوا ادارہ ہے جس طرح لاہور میں آپ دیکھتے ہیں گلاب دیوی ہسپیٹل ہے میو ہسپیٹل ہے اور اس کا علاوہ دیال سنگھ مینشن ہے یہ سارے وقف کی ادارے ہیں جو گورنمنٹ کے تحت چل رہے ہیں کچھ لوگ اپنے طور پر چلارہے ہیں تو ترسٹ جو بزاتی کسی کی ملکیت نہیں ہوتا ڈاکٹر دینہ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ ان کے والد کے نام سے یہ ہسپیٹل بنایا گیا تھا اس ہسپیٹل کا پہلے نام جو تھا بزبہ حباب ہسپیٹل وہ اترے لوگوں کی مشاورت سے اس کا نام تبدیل کیا گیا جب نام تبدیل کر کے ہم نے اتفاق کیا ہے تو ہم نے ڈاکٹر خدیر صاحب کے پاس اسلامباد گئے ہمارے دوست انہیں جا کے بتایا ہے ڈاک صاحب ہم آپ کے نام پہ ہسپیٹل بنانا چاہتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اپریشیٹ کیا ہمیں اور انہوں نے کیسرمین برڈ صاحب جو اس وقت کے چیرمین ہے ان کو کہا ہے کہ برڈ صاحب میں میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ کے والد نے جو کام شروع کیا تھا آپ اپنے والد کے نام سے بنانا چاہتے تھے اب میرے نام سے شروع کر رہے ہیں تو اس کی وجہ بتائیں ہونے کہ ڈاک صاحب میرے والد صاحب کی خدمات اپنی جگہ ہے وہ پورے علاقے کی ہیں پورے لاہور کی ہیں لیکن آپ کا جو کارنامہ ہے جو آپ کی خدمات ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہے مسلم دنیا کے لیے ہے تو میں خوش ہو کے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے نام کے اوپر ہسپٹل بنا جائے تو اس وقت پر اتفاق ہوا اس کا نام ڈاکٹر ایکو خان ہسپٹل رکھا گیا اس کے بعد ہم نے ڈاک صاحب کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ہسپٹل کے چیئرمن بنیں انہوں نے دعوت یہ قبول کر لی اور اندھا ریکارڈ ہے ان کی ویڈیوز ہیں اور آپ کو دکھائی جا سکتی ہیں پھر ہم نے اس کا نام لے کے اس کو کام شروع کر دیا اب یہ کام بہت اچھی طریقے سے دیکھیں یہ پانچ سو بیڈ کی بیلنگ بن رہی ہے اگر یہ بنتی تو کروڑوں لوگوں کا علاج ہونا تھا تو صاحب یہاں پر جسٹ پیشنٹ کا علاج ہوتا ہے یہ پیشنٹ کی رہائش بھی ہے نہیں رہائش نہیں ہے ابھی تو ہماری صرف اوپیڈی چال رہی تھی امرجنسی چال رہی ہے وہ بھی ان لوگوں نے وہ منشی جو ہے راجی ارشن محمود اس کو اللہ حدیت دے اس نے ڈاکٹر دینا کا نام استعمال کر کے پورے کونٹ بند کروائے ہوئے ہیں سٹے لیے ہوئے ہیں اور ابھی کام رکا ہوا ہے میں گزارش کرتا ہوں میڈم دینا سے کہ آپ کے باپ کے نام پہ جو کروڑوں دنیاوں سے پیار کرتی ہے محبت کرتی ہے اور ہم لوگ اس کے دیوانے ہیں جو ان کے نام سے ہزبتال بنایا ہے اور وہ ادھر آتے رہے اور انہوں نے آکے جب بھی آئے ہمیں اپریشیٹ کیا ہے دوہزار تیرہ کی ریجسٹر جو ٹرسٹ ڈیٹی میرے پاس پوری فائل بڑی پڑی ہے میں آپ کو دکھا بھی چکا ہوں اس کے اندر دوہزار تیرہ کی ٹرسٹ ڈیٹ کے اندر ہمارے نام ہے دوہزار سولہ کی ٹرسٹ ڈیٹ میں ہمارے نام ہے دوہزار انہی کی ٹرسٹ ڈیٹ میں ہمارے نام ہے دوہزار اکیس کی ٹرس ڈیٹ میں ہم نے ریجسٹر کروائی اس میں ہمارے نام ہے یہ ایک جالساز گروہ ہے پورا نائن او نیو ہسپیٹل کے اس ٹرسٹ کے اندر کوئی ایک رتی بر کام نہیں کیا ٹھیک ہے اب ان کی میڈم دینہ اس کو یرگمال بنا رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کیا دلاز سے جہاں سے دیئے ہوئے ہیں وہ کیوں یہاں تو وہ ادھر ہوں پاکستان میں تو تاکہ انہیں جو اگر بھی کچھ بننا چاہتی ہے چیئر میں بننا چاہتی ہے اپنے باپ کا نام روشن کرنا چاہتی ہے تو ادھر ادھر ہم تو چاہتے کہ وہ آئیں آکے کام کریں اور ہم جو ہے ہم تو چاہتے ہیں وہ ہماری بہن ہے ہم کہتے اس وہ اس باپ کی بیٹی ہے جس نے پوری مسلم امہ کو سہولت دی ہے ایٹمی طاقت دی ہے تو یہ کیا اپنے باپ کے نام سے چلنے والے حسبتال کو روک رہی ہیں اور میں تو حیران ہوں کہ تم جو کروڑوں گنیا پیار کرتی ہے تو ان کے ساتھ انہیں ڈونیشن دیتی ہے ان کے نام سے ان کے نام سے وہ لوگ چندہ دیتے ہیں اور ان کی ختمات کو جو جو ان کی پورے پاکستان کی ختمات ہیں اس کے نام پہ لوگ حسبتال بنا رہے ہیں اپنے نام کا حسبتال ختم کر رہے ہیں اور یہ ایک بیٹی وہ ہے کہ وہ اپنے کہاں باپ کے نام کے اوپر بنے والے ٹرس کو اس کی جو لوگوں کو علاج اور اس کو روک رہی ہے اور خود ازدر پاکستان میں بنی ہے اور ایک تیارہ بلیک میلروں کو دیئے ہوئے ہیں وہ منشی کو دیئے ہوئے ہیں اور وہ جا کے سٹیہ لیتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے کبھی بینک کورٹ کو رکھواتا ہے اور کبھی تھانوں میں درخواست دیتا ہے تو نہ اس ادارے میں پورا ریکارڈ میرے پاس ہے فائل میں اتنی بڑی پڑی ہیں آپ کسی جگہ پہ کسی فورم پہ آ کے بتا دے کہ ایک دن بھی اس ٹرس کے پر انہوں نے کوئی کام کیا ہے تو اس کے لیے خدمات ہیں ان کی ہم نے خدمات دی ہیں ہمارے دوستوں نے دی ہیں شوکر ورک صاحب جو ہیں وہ بانی ہیں جنہوں نے ادھر ایک انٹ رکھیے پہلی انٹ سے لے کے یہ بیلڈنگ کتنی بڑی آپ دیکھ نے بنا دی اس لیے یہ کارگردی ہماری کہ ہم نے دوہزار تیرہ سے لے کے اب تک اس اور یہ بیلڈنگ بھی بنائی دس لگ لوگوں کا لاج بھی کیا اور اس کے ایسے بھی بنائے بینکوں میں پیسہ پڑا ہوا ہے چالیس پچاس کورٹ پہ وہ بنایا ہے اس کی پروپٹیز اس کے نام پہ تو یہ کارگردی ہماری اور اس کے اوپر یہ لوگ ہمیں اتراز کر رہے ہیں یہاں کے جو منچی ہیں وہ یہاں کے سٹاف کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے ان کے اوپر ایف آئی آر بھی کروائے ہیں تو مجھے اس بارے میں کچھ بتائیے گا یہ جو راجہ ارشد محمود ہے بیس کے لیے پنڈی کا رہنے والا ہے اور یہ ایک منشی تھا ڈاک صاحب کا ٹھیک ہے جی اس نے کیا کیا ہے کہ جب ڈاک صاحب کا انتقال ہوا تو ہمارے کچھ ملازم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور جب میں پتا چلا کہ یہ کوئی مشکو سرگرمی مبتلا ہے اور ہمارے ڈانرز اور ہمارے جو ڈاک صاحب سے پیار کرنے والے لوگ ہیں ان کا ریکارڈ اور چیزیں یہ کٹھی کر رہے ہیں تو ہم نے وہ بندوں کو نکال دیا جب ہم نے ان کو نکال دیا وہاں سے ان کے اوپر ایف آئی آر بھی ہیں خوش راجہ ارشد محمود کے نام پر ایف آئی آر ہے ایک مار پاس ادھر کرنر ریٹیر تھے ارشد طاہر صاحب وہ ہمارا ریکارڈ لے گئے لیپ ٹاؤ لے گئے وہ بھی جا کے اس طرح انہوں نے دفتری کلیدہ بنایا ہوا ہے وہاں سے ڈونیشن ایک اٹھی کرتے ہیں اور وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے کرتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے گا اس ہسپیٹل کا نظام کس طرح چل رہا ہے اس ہسپیٹل کا نظام اسی طرح چل رہا ہے مخیر ازراعات اس علاقے کے ہیں جیسے چیئرمن صاحب ہیں کیسر مین باٹ صاحب ان کی رہیش بھی ادھر ہی ہے تو وہ ابھی فیلال تو خود ہی چلا رہے ہیں لوگوں سے ریکویسٹ کر کے یہ سارا سسٹم چلا رہے ہیں ٹھیک ہے ہماری درخواہ صرف یہ ہے ہمارے کیسر مین باٹ صاحب جو ہیں وہ اتنے زندہ دل بندے ہیں انہوں نے کہا میڈم اگر آپ اپنے والد کی کرسی پہ بیٹھنا چاہتی ہیں تو سر آنکھوں پہ آپ آئیں مجھ سے بات کریں میں آپ کو خود چیئرمن بناتا ہوں اس صدارے کا آپ چیئرمن بنے آپ لیڈ کریں کام کریں لیکن خدا کے لیے ہم نے تو کربانی دی جگہ دی پیسہ دی اس وقت اس وقت دوہزار تیرہ کی بات ہے کہ ایک کروڑا پر کیسر مین بڑھ سامنے دی ساتھ ساری جگہ دے دی تو اس وقت کروڑ کی بہت اہمیت تھی انہوں نے پیسہ دیا چیزیں دی ہم نے اتنی کربانی کی میرے والد سامنے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا بز میں باب اسپیٹل اس کا نام تکدیل کر دیا میڈم آپ کے باپ کی خاطر وہ آپ کا باپ نہیں مارا موسن تھا پوری مسلم امہ موسلم پاکستان تھا تو پھر ہم نے بھی جو ہے آپ یقین کریں کہ ہم نے ان کا پرچم اٹھائے رکھا ہے ڈاکٹر قدیر صاحب کا ڈاکٹر قدیر کی زندگی میں ہم انہیں کہتے تھے کیونکہ کئی دفعہ ایسے واقعہ تو مشرف کا جب دور آیا تو کچھ ایجنسیوں نے آ کے ہمیں زود کوب کرنا شروع کر دیا کہنا شروع کر دیا کہ یہ آپ یہ ڈاکٹر قدیر کا کیوں اتنی ایڈوٹائز کرتے ہیں کیوں اس کا نام پہ آپ اتنا پیسے خرچ کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں یہ مردہ گھوڑا اس میں جان نہ ڈالے ایجنسیوں کے ہم نے ٹکڑاؤ کیا ہوا ہے اس کی بیٹی کو پتہ بھی نہیں ان چیزوں کا خود ڈاکسوں کو ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ڈاکس صاحب ادھر آپ ایسا کریں اپنی بیٹی کا نام دے دے ہم ان کو 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 اس میں ٹرسٹش حمل کر لے انہیں کہے نہیں یار وہ تو باہر ہوتی ہیں اس نے کہاں کرنا ہے کام وہ تو باہر ہی رہتی ہے تو شوکر صاحب آپ ہی ہیں سب کچھ آپ ہی ہیں سارا کچھ آپ آج بھی ہیں کل بھی آپ نہیں رہنا تو یہ پتہ نہیں کہ اس ان کی بیٹی کو یہ خیال کیوں نہیں آرہا پھر چیرمن جو ہے میں ان دی ریکارٹ یہ آپ کا ایک چینل ہے اس کے اوپر ان دی ریکارٹ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے چیرمن صاحب نے آفر کی شوکر ورک صاحب جو جنرل سیکٹی میری بہن ہے آئیں مل کے کام کریں آپ کا اور مارک جھگڑا نہیں ہونا چاہیے پیسہ بینکوں میں پڑھا ہے بلڈیں گے در کھڑی میں کچھ نہیں لے گیا جو پڑھے آپ مل کے کریں مل کے کام کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کی بھلائی کا کام ہے نا لوگوں کو رلیف دینا ہم نے تو ایک جھنڈہ لے کے کھڑا کیا تھا ڈاکٹر قدیر کا اس کا نام تو اس کو کیم رہنا چاہیے اور اس کو ہم لے کے چلے آگے اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ میڈن دیتا ہے ادھر آتی نہیں ہے اور انہوں نے جو مونچی رکھا ہے وہ مونچی ساری بغیرتی کر رہا ہے ادھر کے علاج معجیہ دیکھے بند پڑے ہیں سارا کچھ یہ صرف اس کے ذمہ دار وہ ہیں اسی دوران یہ جو ہم ٹیلسس کر رہے تھے وہ بھی میڈیسن نہ ملنے کی وجہ سے بند ہو گئے ہمارے چار پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر دینہ سے میں پوچھ رہا تھا ان کا کیا قصور ہے اور وہ جو پیشنٹ کا انتقال ہو گیا میڈیسن نہ ملنے کی وجہ سے تو آپ مجھے بتائیں ان کا کیا قصور تھا ایک چلتا ہوا اسپیٹل کو روک دیا جاتا ہے تو اس وقت یہاں پر پیشنٹ کا علاج نہیں ہو رہا ابھی نہیں ہو رہا بھی بند کر دیا سارا کچھ بند ہو گیا ہے کیونکہ ڈاکٹر کی طرحوں کے پیسے نہیں ہے کیونکہ لیٹیگیشن میں یہ لے گئے ہیں سارے معابلات کوٹ میں لے گئے ہیں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہسپیٹل کے ڈاکٹر یاسر چودری موجود ہے جو ایوننگ ٹائم یہاں پر موجود ہوتے ہیں تو آئے ہم ان سے کرتے ہیں بعد کے پیشنٹ کو یہاں پر کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں میڈیسن کے حوالے سے یا ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اور ڈاکٹر صاحب سے کرتے ہیں اس بارے میں بات اسلام علیکم اسلام میرے نام جی ڈاکٹر یاسر ہے میں یہاں پر ایوننگ میڈیکل جوپسٹر کے طور پر کام کر رہا ہوں مجھے یہاں پر دقریباً سکس سیون منت کا ڈریشن ہو گیا کام کرتے ہوئے پہ یہاں پر پہلے کے حلال جو تھے وہ کہے کہتے ہیں بہت اچھے تھے پہلے میڈیسن وافر تھی لوگوں اکاؤنٹس جو تھے ہسپیٹل کے وہ کھلے ہوئے تھے کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی آپ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس میڈیسن شوٹ ہے آئے دن میڈیسن شوٹ پیشنٹ کو میڈیسن نہیں دیتے تو ان کا کیا بیہیوئر ہوتا ہے آپ کے ساتھ ان کا بیہیوئر ہوتا ہے کہ یہاں پہ میڈیسن نہیں ملتی اور بہت زیادہ کافی دفعہ ایسا ہوئے کہ پیشنٹ لڑکے گئے ہمارے ساتھ کہ جی میڈیسن نہیں ہی ہماری پرچی واپس کریں پہلے تو یہاں پہ میڈیسن تھی پہلے یہاں پہ یہ تھا وہ تھا تو پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ ابھی وقتی طور پہ تھوڑے سے ہلاڈ ڈاؤن ہے کاؤنٹس تھوڑے سے بند ہیں کچھ کیسی چل رہے ہیں یہ اتنی بڑی بیلڈنگ ہے اتنا میگا پروجیکٹ ہے تو شوکت ویرک صاحب اور سر کی وجہ سے اور یہاں پہ کیسر ایمین بڑھ کی وجہ سے پوچھنے چال رہی ہیں کہ دوبارہ یہ معاملے کونہ دوبارہ رماندھا کریں پیشنٹ اس اوالے سے جو ہے سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے آج ڈی مارا مسئلہ جا رہا ہے آج گل ہمارا میٹر کاٹ کے لے گئے ہیں کیونکہ بیل پینڈنگ تھے دو تین ماہ کے بیل پینڈنگ تھے تو جو بڑا میٹر ہے وہ تو کاٹ کے لے گئے تو اس کے آج گل تو یہ میں مسئلہ جا رہا جنیٹر چلاتے ہیں یا جنیٹر کے علاوہ ایک چھوٹا سا میٹر ہے اس پر ہمپنکوں کے نیچے بیٹھ رہے ہیں تو سٹاپ کو سیلری کے حوالے سے کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں سب سے زیادہ ایک تیسرا میچ ہو ہے یہ تو سیلری کا ایشو ہے کہ میری لازم سے لازمت کی جو سیلری تھی وہ پچھلے ماہ کی تیس طریقوں ملی ہے تو یعنی کہ ایک تو سیلری کا ایشو ہے سارے سٹاپ کی سیلری کا ایشو ہے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے جب کاؤنٹس کھولے تھے تو ہالڈی فور ٹو فائف جو انا ڈیٹ کو کوشش ہوتی تھی سب کو مل جائے تو اب یہ اللہات ہیں کہ ابھی تک میری سیلری نہیں ملی بھی سلے ماہ کی اور آپ بھی اس ماہ کی آپ کو پتہ چودہ طریقہ ہے تو دیفنیلی یہ چیزیں ساتھ ہی ہیں ہم لوگ ساتھ ہی ہیں سارے ڈوک صاحب کے نام پر پروجیکٹ آئی ہے تو ہم سارے اس کے ساتھ ہی ہیں تو آج کل روزے ہیں ہر بندہ اللہات آپ کو بتا ہے جو پولٹیکل سیچویشن ہے گھنٹری کی اس وقت ہمارے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹر محمد مدسر چودری موجود ہیں آئے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے ایک ادارہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے جو کہ پہلے بزمی احباب کے نام سے تھا ایک بنا بہت خوبصورت یہ پورے میں کہتا ہوں یہ پورے یہاں کے عبادی کے لیے پورے لاہور کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے آپ یہاں پہ کیمرہ درہا کے دیکھ لیں یہاں پہ اندر جائے پیشنٹ سے جا کے چیک کریں مفت ان کا علاج ہو رہا ہے مفت دوڑے ہیں لاکھوں کروڑ یہ نا ہمیں ملکی اپنی ذاتی مفاد کا ملکی مفاد کے پر قربان کر دینا چاہیے یہ میں ایک میسی دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو جہاں پہ اس رونوں کو برباد کرنے کے لیے آہ تو لے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک میسی ہے اچھا جس نے کام کرنا ہے جو کام کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے ہم تو اعلان اعلان کہتے ہیں جس جس نے کام کرنا ہے ہم ان کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں ابھی آپ ہسپنیل کے اندر چلے جائیں ابھی کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ یہاں پہ دو ہزار چودہ ڈاکٹر شوکت ویرک صاحب سارا یہ احسانات ساری میر بانی یہ ان کی ہے انہوں نے دن رات میں حنت کی اور آج تک آج تک ابھی اندر جا کے پورے سٹاف سے نائنٹی فائیو کے قلیبے ملازم ان کو تنخواہیں کون دے رہا ہے آج تک دو ہوتی ہے شاکت ویرک صاحب دے رہے ہیں ان کے ساتھ شویل موگل صاحب فرانس ایکٹری ہے ہماری کیسوم ہے مجل ہے چرمن ہے جنہوں نے مینات کی دیکھیں جنہوں نے بھی مینات کی ہے انکو اس کا پھل ملنا چاہیے نا چاہیے ژیک آپ ٹک لڈی شوکت ویرک صاحب نے ہمارے چیرمن ہے بت صاحب نے انہوںoden پروپٹی گيفٹ کی انہوں نے پیسے دیئے ڈاکٹر شاکت ویرک صاحب نے ایک چھوٹی سی ڈسپینسری ایک چھوٹی سی ڈسپینسری نہیں چلتی ان کی میربانی ہے کہ ان نے اتنا بڑا پروڈیکٹ جو کہ اکیس کنال کے اوپر تقریباً مشتمل ہے اس کے ساتھ میڈکل کالیج بن رہا اتنا کچھ چل رہا تو یہ ان کی میر بانی ہمیں تو ان کا ہمیں ان کا تھیکفل ہونا چاہیے بجائے کہ ہم یہ کریں کہ ان کو ہی باہر نکالنے کی کوشش کریں ہمیں ان کا بازو بننا چاہیے ان کا بازو بن کے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور جو انہوں نے محنت کیا ان کا سلح دینا چاہیے ان کو دعائیں دینے چاہیے جو لوگ اس پروڈیکٹ کو دیکھیں ایک یہ دنیا بھی ہے نا ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی ہم نے جواب دینا ہے ٹھیک ہے لوگوں کی نیکییں لیں یہاں پہ آکے کام کریں یہاں پہ جس نے بھی کام کرنا ہے اللہ نے رہاں میں ذیمہ دار ہونے کے لاتے بورڈ آف ڈریکٹر کا ممبر ہونے کے لاتے میں یہاں پہ کرنا ہے جس نے بھی کام کرنا ہے ہمیں آکے مرسل آکے بیٹھے یہاں پہ سارا ہم کام کرنی کے ہر ایک کو موقع دیتے ہیں جو جو بھی بندہ ہیں وہ آئے آکے مرسل بیٹھ کے بیٹھ کے بات کریں ہمارے اکتیار یہ بات اسی آسپلیل کے ساتھ ایک اور بات ہے کچھ لوگوں کے ذن میں یہ بات گمانی ہے کہ ڈاکٹر شاکت دیرک صاحب نے وہ محنت نہیں کی یہاں ڈاٹر صاحب کے ساتھ رہے تو اس لیے ڈاٹر صاحب کا نظر بندی کا کیس تھا دوزار انی سے لے کر دوزار اکیس تک میں اس لاہور ہائی کورٹ سے لے کر اسلام آباد تک میں اس کو کیس کو فائٹ کرتا لیکن میں نہیں میرے ساتھ کون تھے جتنا میرے ساتھ اس کیس کو لرنے کے لیے ٹیم آئر کی گئی جو چیز چاہیے ہوئی تھی ڈاکٹر شاکت ویرک صاحب اس میں دن رات یہ اسپیٹل کا تو ٹھیک ہے ایک ان کی ذات کی ہاتھ تک بھی جو معاملہ تھا ڈاکٹر شاکت ویرک صاحب نے ہمیشہ پہل کی اپنے جو جان ہے اُت کو ہاتھ کی تلی پہ رکھ کے کھیلا اور آج وہ یہ ساڑے غریبوں کے لیے اتنا کچھ وہ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں صرف اس لیے کریں کہ یہ یہ صرف آپ کہتے ہیں یہ اس آبادی کے لیے نہیں ہے یہ کیسا پروجیکٹ ہے جس میں پورا پاکستان فائدہ اٹھائے گا اور الحمدللہ تین کنال تک آپریٹیو ہو گیا ہے باقی اگر کچھ لوگ اس میں رکافتیں پیدا نہ کریں تو یہ دن میں اکتوبر تک انشاءاللہ یہ پورا ستانہ بیس کنال کا ہسپیٹل آپریٹیو ہو جائے گا لوگوں کے لیے موقعیں ملیں گے جوب کے موقعیں ملیں گے پیشنٹس کو فسیلیٹیٹ ہوگا اور اس کے ساتھ میڈیکل کالیج کا پروجیکٹ ہے اور بہت سارے پروجیکٹ ہے انشاءاللہ ایمپلیمنٹ ہوں گے موسیقی